ہیلو گائز بلکم بیک ٹو مائے چینل کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آج کی ویڈیو میں میں آپ رہوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بہت خوبصورت سے کوٹس اکوال زرین آج آپ رہوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں تو ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو اس طرح کی بہت خوبصورت سی ویڈیوز ملتی رہیں اور امید کرتی ہوں یہ ویڈیو بھی آپ کو ضرور پسند آئے گی تو فرینز حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے جب کسی کو کسی سے رشتہ ختم کرنا ہو تو سب سے پہلے وہ اپنی زبان کی مٹھاس ختم کرتا ہے اگر تم اسے نہ پاسکو جس کو تم چاہتے ہو تو اسے ضرور پا لینا جو تمہیں چاہتا ہے کیونکہ چاہنے سے چاہے جانے کا احساس زیادہ خوبصورت ہوتا ہے بہترین سیرت یہ ہے کہ تم لوگوں کے ساتھ اس طریقے سے پیش آؤ جس طریقے سے تم لوگوں کا اپنے ساتھ پیش آنا پسند کرتے ہو تمہارا رب جس چیز کو تمہارے قریب کر دے اس میں حکمت تلاش کرو اور جس چیز سے تم کو دور کر دے اس پر صبر کرو جب حق پر رہتے ہوئے تمہاری مخالفت حد سے بڑھنے لگے تو سمجھ لو اللہ تمہیں کوئی مقام دینے والا ہے صبر رکھو اور جان لو جو کچھ تم سے لیا گیا ہے اس کے بدلے کچھ اچھا ہی ملے گا ہر نیکی کرنے والے کی نیکیوں کا وزن کیا جائے گا سوائے صبر کرنے والوں کے کیونکہ انہیں بے اندازہ اور بے حساب دیا جائے گا بچے کو جب کوئی تکلیف یا بیماری آتی ہے تو اللہ اس بچے کی بیماری کے بدلے بچے کی ماں کی گناہ ماف فرماتا ہے دو عمال ایسے ہیں جن کا سواب کبھی تولہ نہیں جا سکتا ماف کرنا اور انصاف کرنا محبت جب روح سے ہو تو پھر انسان دوبارہ محبت کرنے کے قابل نہیں رہتا ہزاروں لوگوں میں اس ایک کو عزیز رکھو جو تمہاری غیر موجودگی میں بھی تمہاری عزت پر کوئی داغ نہ برداشت کرے یقین رکھو کہ صبر کے بعد تمہیں ایسی حیران کو نعمت سے نوازا جائے گا کہ تم درد و تکلیف کی تلخیں بھول جاؤ گے زندگی میں زیادہ رشتے ہونا ضروری نہیں لیکن جو رشتے ہیں ان میں زندگی ہونا ضروری ہے جب تم کسی شخص کو اس کی دولت کی وجہ سے عزت دینے لگو تو سمجھ لینا تم نے اپنا ایمان کھو دیا جو شخص تمہیں اچھا لگے اس سے کم ملا کرو اور جو بہت اچھا لگے اسے صرف دیکھا کرو جب تم بغیر کسی وجہ سے خوشی محسوس کرو تو یقین کر لو کہ کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں آپ کے لئے دعا کر رہا ہے اگر نماز پڑھنے والے کو علم ہو جائے کہ کیسی رحمتوں نے اسے گھیر رکھا ہے تو وہ کبھی سجدے سے سر نہ اٹھائے مظلوم اور نمازی کی آہ سے ڈرو کیونکہ آہ کسی کی بھی ہو عرش کو چیر کر اللہ کے پاس پہنچ جاتی ہے جس گھر کی خواتین میں سے کسی کا نام فاطمہ ہو اس گھر میں فکر و مفلسی داخل نہیں ہوتی تو گائز امید کرتی ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے پھر ملیں گے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ